اٹریبیشن انسان کا خود کو اور دوسروں کو جج کرنے کا طریقہ ایک بندہ کیسے دو طرح کی ہوتی ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل انٹرنل میں کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ کہہے کہ وہ خود کی وجہ سے کامیاب ہوا خود کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو جو بھی کامیاب ہی ملی یہ انٹرنل اٹریبیشن ایکسٹرنل کہہ کر ایک بندہ باہر کے محول کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی وجہ سے اس کو کامیاب ہی ملی ہے اس کو external attribution کا نام دیا جاتا ہے Dispositional and situational attribution پہلے dispositional دیکھتے ہیں عام طور پر انسان کی بہیور کو جو ہے وہ internally دیکھنا اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ intelligent ہے اگر کوئی برا کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں برا کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ intelligent نہیں ہے یہ بندہ بڑا جو ہے وہ نالائک قسم کا بندہ ہے یہ dispositional attribution ہے situational کیا ہے کوئی جو ہے وہ اس کے کام کو externally کسی کو جز گیا کوئی paper دینے جائے paper میں کوئی fail ہو جائے تو کہہ گا کہ میں بیماری کی وجہ سے fail ہو گیا ہوں بیماری کی وجہ سے نہیں پڑ سکا اس کو situational attribution کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے خود پڑا نہیں ہے وہ کہے گا کہ بیماری کی وجہ سے fail ہو گیا یا teacher میرے ساتھ اچھے نہیں تھے انصاف نہیں کیا انہوں نے لوکوس آف کنٹرول دو طرح کا ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہوا ہے یہ پچھلے سبجیکٹس میں internal اور external ہے internal جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی خود کی وجہ سے ہوا یہ مسئلہ external کہتا ہے کہ محول کی وجہ سے یہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ آیا ہے یہ اس کے اندر یہی ساری جیزیں ہیں internal جو ہوتے ہیں وہ جلدی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں لوکوس آف کنٹرول والے جو لوگ ہوتے ہیں internal والے ان کو جلدی easily handle کیا جا سکتا ہے زیادہ independent ہوتے ہیں لوگوں دوسروں پر depend نہیں کرتے نا وہ اور لیکن ان کو lead کرنا تھوڑا difficult ہوتا ہے external کو lead کرنا آسان ہوتا ہے لیکن یہ motivate جلدی نہیں ہوتے اس کے علاوہ لیکن confirm easier ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہی دوبارہ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ان کی بات جلدی مان لیتے ہیں یہ یہاں پہ تھوڑا contradiction آ رہی ہے کہ motivate جلدی نہیں ہوتے لیکن لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں آپ یہ سمجھیں کیونکہ وہ external locust of control دوبارہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے جو بھی ہو رہا ہے three factors influence whether the behavior of others is attributed to internal or external causes consensus consistency and distinctiveness consensus یعنی ایک انسان جس situation میں behavior کر رہا ہوتا ہے کیا باقی لوگ بھی اسے situation میں behavior کرتے ہیں اگر یہ external attribution consistency اگر انسان ہر situation میں same behavior کرتا ہے تو یہ اس کو جو internal attribution کہتے ہیں یہ consistency کہہ رہا ہے distinctiveness normally انسان وہ behavior نہ کرے لیکن ایک خاص situation میں وہ behavior repeat کرے مثلا ایک انسان جو وہ smoking کرتا ہے لیکن جب اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہے تو اسی وقت سے smoking کرتا ہے اس کے علاوہ وہ smoking نہیں کرتا attribution error fundamental attribution error ignoring external situation ایک چیز ایک جگہ ہوئی ہم اس situation کو ignore کر کے وہاں کے لوگوں کی motivation کو ان کے behaviors کو observe کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ fundamental attribution error کہلاتا ہے self serving bias ہم اپنی کامیابی میں اپنے internal factors کو overestimate کرنا اور اپنی ناکامی میں اسے external factors کو جو اس کا ذمہ دار کہتے ہیں اس کو self serving bias کہتے ہیں یعنی کہ اگر کچھ برا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ باہر کی لوگوں کی وجہ سے ہوگا اگرچہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے اس کے اندر یہ بات